سولن میں نشے کے سوداگر سمدر کی لہروں کی طرح ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں سولن کی سجگ پولیس نشے کے کالے کاروباریوں پر سکنجا کس کے انہیں سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے کا کام تو کر رہی ہے لیکن حد تو یہ ہے کہ یہ لوگ تذکر کا کام ابھی تک نہیں چھوڑ رہے ہیں اور تذکر کم ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں چرس افیم چٹے نے یوہا پیڑی کو نشے کے دلدل میں اس طرح جکڑ لیا ہے کہ وہاں اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں یوہاں کو نشہ سپلائی کرنے والوں پر سولن پولیس بھی خاصی پینی نظر رکھے ہوئے ہیں جس کے چلتے پولیس نے اب گپتچروں کو پہلے سے بھی ادھک سکریے کر دیا ہے جیسے ہی انہیں اس کی سوچنا ملتی ہے ویسے ہی وہ اس پر کاروائی کرتے ہیں سوچنا کے ادھار پر ارکی پولیس نے ایک کارچالک سے افیم وچرس کی کھیب برامت کی ہے اور ویٹی کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اس پی سولن اشوک ورمہ نے بتایا کہ ارکی پولیس کو کافی سمیں سے جانکاری مل رہی تھی کہ کملیش نام کا ایک ویٹی نشے کا کالا کاروبار کرتا ہے جس پر پولیس کرمیوں کے دورہ پہنی نظر رکھی گئی اس دوران گفت تجاروں کے سوچنا پرابت ہوئی کہ کملیش کار میں نشے کی کھیب لے کر جا رہا ہے پولیس اس کا پیچھا کر رہی تھی تو وہ دھابے کے سامنے کچھ دیر کے لیے رکا تو پولیس نے اس کی جانچ کی تو اس میں 532 گرام افیم اور 534 گرام چرس برامت کی گئی جس کے خلاف معاملہ درج کر اگامی کاروائی شروع کر دی ہے سامنسپکٹر راملال اپنے جو تھانا کا سٹاپ تھا ان کے ساتھ پٹرولنگ پہ تھے تو ان کو سوچنا ملی بھائی نیم کی ایک رکتی جس کا نام کملیش ارما ہے وہ اپنی کار میں جو ہے وہ دھامی کی طرف سے آ رہا ہے اور وہ چرس اور افیم بیچنے کا کام کر رہا ہے سپلائی کر رہا ہے تو اگر تونت اس کو انٹرسپٹ کیا جائے تو جو ہے چرس اور افیم برامت ہو سکتی ہے جس پر تھانا پر بھاری ارکی راملال اپنے جو سٹاپ کے سہیت وہاں پہ پہ پہنچا تو وہاں پہ ایک نیشنل ہائی وید جو دوسر پانچ ہے ہمارا بتھانے میں وہاں پہ ایک دھابے کے آگے اس کاری کو جو ایچ پی نمبر ایچ پی جیرو تھری ڈی ون ایٹھ فیو نین مارتی کار تھی جس پہ کھڑی پایا ایک دھابے کے بعد تو وہاں پہ ایک ویکتیوز کے اندر بیٹھا ہوا تھا جس نے پوچھنے پہ اپنا نام جو کملیش کو ہمارا بتایا تو اس کو وہ کارن بتایا گیا کہ آپ کے پاس کنٹرمنٹ ہونے کا اندرشہ ہے تو آپ کی تلاشی لی جائے گی تو جو ایس پر پروسیزر جو ہے اس کار کی تلاشی لی گی تو اس کے اندر سے پانسو بٹی گرام جو ہے افیم اور پانسو چوتی گرام چرس پرامت ہوئی ہے تو پولیس نے پھر چرس کو کبزہ پولیس میں لے لیا ہے اور اس ویکتی جو کملیش جو ایک تمریڑ گاؤں کا رہنے والا ہے سوڈویز نرکی سے اس کو پولیس میں کردار کر لیا ہے اور اس میں اگامی انمیشن جو ہے عمل میں لائے جا رہا ہے ہاں اس ورہ میں پہلے سوچنے پراغت ہوئی تھی اس کو نظر رکھی ہوئی تھی تو جس کے تحت اس ورہ میں کاروائی کی جاری ہے کہ اس کے فینیشن انویسٹیگیشن بھی کی جاری ہے کہ اس کی سنپتی کیا ہے اور ایک ان کے لوگے سنپرک میں ہیں یہ سارا انویسٹیگیشن میں جو ہے عمل میں لائے جا رہا ہے